عزیزہ نگرامی قدر اب یہ کافلہ مجھے مدینہ لے کر چلنا ہے بہت بڑے عاشقی بات کرنے جا رہا ہے حضر عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی عزیزہ نگرامی قدر کافلہ روا دمائے کافلہ مدینہ پا کی طرف جا رہا ہے پہلی رات ہوئی پڑاؤ کے لئے ٹہر رہا ہے کافلے کے گورنر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ کافلے میں ایک عبد الرحمن جامی نام کا شخص ہے وہ مدینہ پاگنائے عبد الرحمن جامی نام کا شخص ہے وہ مدینہ پاگنائے صبح ہوئی کافلے کے گورنر نے پوچھا جامی کون جامی نے ہاتھ کڑا کیا جامی نے ہاتھ کڑا کیا میں اس کو کافلے سے الگ کر دیا جاتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے وجہ نہیں بتائے کس وجہ سے روکا ہے پھر دوسرا دن کافلہ روما دمار مدینہ پا کی طرف جامی پھر جا رہا ہے جامی پھر جا رہا ہے پھر رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ اے کافلے کے گورنر تجھے کہا تھا کہ جامی مدینہ پاگ نہ آئی لیکن جامی پھر آ رہا ہے جامی کو بکریوں کے ریور سے دونڈا جاتا ہے بکریوں کے ریور سے دونڈا جاتا ہے پھر سکتی سے منع کیا جاتا ہے کہ جامی تو مدینہ پاگ نہیں جا سکتا جامی تو مدینہ پاگ نہیں جا سکتا جامی کو سکتی سے کافلے سے الگ کر دیا جاتا ہے پھر جامی اپنے پاس جو ہوتا ہے اس کا دوست اس کو بولتا ہے کہ کافلے کا گورنر مجھے مدینہ پاگ نہیں لے کے جانا چاہتا تو مجھے اپنے سمان میں چھپا کے لے جائے اس کا ساتھی اس کو سمان میں چھپاتا ہے پھر تیسرا دن بات سمیٹ رہا ہوں محبت سے اصمات کیجئے گا کافلہ پھر مدینہ پاگ رہو آدمان پھر تیسرا دن تیسری رات پڑھاؤ کیا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ ایٹ کافلے کے گورنر میں نے تجھے منع کیا تھا جامی نہ آئے جامی پھر آ رہا ہے جامی پھر آ رہا ہے جامی کو سمان سے تلاش کیا جاتا ہے اور پھر کافلے سے سکتی کے ساتھ بنا کر دیا جاتا ہے کہ تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا جامی آقا کے عشق میں ترپ رہا ہے آقا کے عشق میں آقا کی یاد میں سہرہ کے میدان میں آنچو بہا بہا کر کیا کہہ رہا ہے نصیمہ جانی بے بتہا گزر کن نصیمہ نصیمہ جانی بے بتہا گزر کن نصیمہ جانی بے بتہا گزر کن زی احوالم زی احوالم محمد رام کبر کن سہرہ کا میدان ہے یہ تھنڈی ہوا کے جوکے آ رہے ہیں جامی جامی نبی کے عشق میں ترپ رہا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور تھنڈی ہوا کو کہہ رہا ہے اے باد سبا میں تو نہیں جا سکتا اے باد سبا میں تو نہیں جا سکتا لیکن تو تو جا سکتی ہے تو تو جا سکتی ہے نا یہی ہوای ادھر چل رہی تھی جو اس وقت ادھر چل رہی ہے اٹھاؤ دو نو ہاتھ کیا پتا کس کے ہاتھ اٹھانے کا صدقہ ہماری حاضری قبول ہو جائے پڑھئے نصیمہ جانی بے بتہا گزر کن نصیمہ جانی بے بتہا گزر کن نصیمہ جانی بے بتہا گزر کن زیہ و علم محمد راہ خبر کن زیہ و علم محمد راہ خبر کن عزیزہ اگرامی قدر کافلہ مدینہ پاک کی طرح رماندما ہو گئے جانی کو الگ کر دیا گیا محبت سے ذرا زمان کیجئے گا الگ کر دیا گیا جب کافلہ مدینہ پاک پہنچا تو کافلہ کا گوندر بڑا پریشانی کی عالم میں سرکار کے روضہ مبارک پر جا کر ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا یہ تو بدلائیے کہ جانی کو بار بار مدینہ پاک آنے سے کیوں روکا جا رہا تھا پھر روضہ مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے مدینہ کے گونر جانی جس محدد جس مبدد جس محبت جس عقیدت کے ساتھ اپنا لکھا ہوا کلام لے کر میری بارگاہ میں آ رہا تھا میری بارگاہ میں آ رہا تھا اگر وہ میری تحلیز پر پہنچ کر وہ کلام پڑھ دیتا وہ کلام پڑھ دیتا کہنا سبحان اللہ مجھ محمد پر وہ میری تحلیز پر آ کر اپنا لکھا ہوا کلام پڑھ دیتا تب مجھ محمد کو خود قبر انور سے نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑتا نسیمہ جانبے بتحاد بزرکن زیہ والم محمد راہ خبر کن زیہ والم محمد راہ خبر کن کہیے ذرا سبحان اللہ باوازے بلند کہیے ذرا سبحان اللہ عزیزان اگرام گدر دران نات شہر جنوالا کے بہت بڑا نام جو کہ کسی بھی طرف کے مہتاج نہیں سٹی فوٹی ون کی آواز محمد عمر برادران صاحب وہ محفل میں تشریف لائے سٹیج کی زینب بنے ہم ان کو انتظامیہ کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے دل کی اتھا گرہیوں سے کشا مدید کہتا ہوں امین نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے لیے دعوت دیر جا رہا ہوں میری براد محمد عمر برادر صاحب آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی عظیم اور بلند بھارگاہ میں نظران عقیدت پیش کریں بلند نعروں میں ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ ورسیہ محمد عمر برادر صاحب